پارلیمنٹ اس پر عوام کا اعتماد نہیں عوام نے ووٹ کس کو دیا اور اس سمبلی میں کون پہنچا اس کا کوئی حصال کتاب اگر پارلیمنٹ پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا تو پھر وہ پارلیمنٹ ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکے مذہب کو نشانہ بنائے جا رہا ہے جب کسی حکمران سے نہ ہو سکا تو اب وہ کام عدالتوں سے دیا جا رہا ہے خطب نبوت کے مسئلے کو چھڑا گیا انہوں نے مدارس پہ ہاتھ ڈالا ہے قانون سازی کی ہے اور اپنے ناپاک ارادے پبلک کے سامنے رکھے ہیں کس لیے رکھے ہیں پاکستانی مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستانی مسلمان اور عوام ان کی ہمارے مقدر قوتوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں وہ اپنے آقاوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں یہاں قرآن و حدیث کے علوم کا خاتمہ کیا جائے گا یہاں اسلامی تحذیب کا خاتمہ کیا جائے گا تم نے امریکہ سے اہد و پیمان کیا کہ تم قرآن و حدیث کے علوم کا خاتمہ کروگے ان کے مدارس کا خاتمہ کروگے اسلامی تحذیب کا خاتمہ کروگے اور میں نے مدینہ منورہ میں آقا نامدار سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ ہم پاکستان میں علوم اسلامیہ و قرآن و حدیث اور ان کے مراکز مدارس اور اسلامی تحذیب ان کے تحفظ کیلئے جان دے دیں گے لیکن تمہارے ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں دینی مدارس کے خلاف اپنا ایجنڈا اور اپنی ذہنی خلاصت اگر تم پپلک کے سامنے رکھ سکتے ہو اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہو امریکہ کی پسپناہی میں تو آقا نامدار کی پسپناہی میں ہم بھی آپ کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں مقابلہ ہوگا جہاد ہوگا دیکھا جائے گا کہ تم کس طرح دین کو ختم کر سکتے ہو اور مدارس کو ختم کر سکتے ہو میرے محترم دوستو میرے کسانوں اسلام علماء اور دین کے ساتھ آپ کے رشتے کو توڑا جا رہا ہے آج احد کریں کہ ہم اس رشتے کو مضبوط بنائیں گے ہم زیراعت کے شعبے کو بھی ترقی دیں گے ہم ملکی بائی شکر بھی مستاکم کریں گے لیکن دین اسلام کا چندہ بھی بلند کریں گے جمعیت علماء اسلام کو بھی طاقتور بنائیں گے تاکہ اس محاذ پر ہم ہر جنگ کا محابی کے ساتھ لڑ سکیں ہم نے بندوق نہیں اٹھانی ہم نے سیاسی جد و جہد کر دی ہے علاق قلیمت اللہ کے لیے ہر جد و جہد جہاد کہلاتا ہے انشاءاللہ یہ راستہ ہم سب کا راستہ ہے ہم نے جاگرداروں کا مقابلہ کیا ہے ہم نے جابر قوتوں کا مقابلہ کیا ہے ہم ان کے پشتبناہوں امریکہ اور مغربی دنیا کا مقابلہ کیا ہے آج روس کو کیا شکستی ہے روس کو ہم نے شکستی ہے روس کو افغانوں نے شکستی ہے اپنے خون سے ان کو شکستی ہے امریکہ سمجھتا ہے کہ اب میری بارہ دستی آگئی سو آپ نے بھی آزمالیا آپ نے بھی افغانستان پر حملہ کیا بیس سال تک اپنا قبضہ رکھا لیکن افغانوں نے آپ کے خلاف بھی جرت کے ساتھ اپنے خون کے نظرانہ پیش کر کے تمہیں اس سرزمین سے نکالا ہے اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم پاکستان میں آ کر مدارس کا خاتمہ کر سکو گے خاطر جمعہ رکھو تمہارا بات بھی یہ مشن پورا نہیں کر سکے گی موسیقی